نجس ہے مشرقہ زہری بدن نتس نہیں ہے ناپاک نہیں ہے خود حنفیہ کے بھی یہ قول ہے اس وجہ سے امام بنی برحمت اللہ علیہ کا باقی فقہ سے ہٹ کر یہ قول ہے کہ مشرق بیت اللہ الحرام میں داخل ہو سکتا ہے حالانکہ باقی فقہ اس کے قائل نہیں ہے امام بنی برحمت اللہ علیہ کیوں اس وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ یہاں نجس کا معنی اس کا عقیدہ کا پلید ہونا ہے زہری بدن کافر کا جسم اور اس کا کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں تو ظاہر ہے جس وقت بدن ناپاک نہیں جسم کافر کا بھی تو مسلمان کیوں ناپاک ہوگا اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس سے بھی صدرار کیا ہے اس قول پر کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا پاک رہتا ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جید کی آیات لکھ کر بھیجی تھی قیسر روم کے بادشاہ کو تو ظاہر ہے وہ مشرقین اہل کتاب وغیرہ مشرقین وہ تو جنابہ سے کبھی غصر کرتے ہی نہیں وہ جنابہ سے غصر کرتے ہی اس طرح تو وہ ناپاک ہی رہے ہمیشہ مسلمان تو غصر کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جید کا آیات ان کو لے کر بھیجی تو لازم امونہ قرآن جید کا آیات کو لیا چھوا پڑھا رکھا اپنے پاس مہ بخاری نے اس حدیث سے بھی صلی اللہ علیہ کیا ہے کہ یعنی قرآن جید کو زہری طور پر یعنی ہاتھ لگانا وغیرہ سے یہ کوئی منع کی دلیل نہیں ہے احترام الگ چیز ہے احترام الگ چیز ہے اگر احترام ان کہا جائے تو اور بات ہے باقی فرض کے طور پر کہ ایک آدمی جو ہے نہیں لگا سکتا حرام امونوں اس کے اوپر تو یہ بات غلط ہے مسئلہ نوبر گیارہ لکھے ہے کہ غیر مقلدین کے ندیک چاندی سونے کے زیوروں میں زکاة نہیں یہ بھی انہوں نے ہر یعنی جماعت احلدیس کے ہر آدمی کا انہوں نے قول قرار دے دی حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ جماعت احلدیس کے بہت سے لوگ بلکہ اکثریت جماعت احلدیس کے لوگ جو ہیں وہ زیورات کی زکاة کے قائل ہیں سوائے عطاولہ ڈیروی کے کہ ہم نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ بھئی زکاة نہیں ہے شیخ البان وغیرہ کے بھی موقع یہ ہے کہ زکاة زیورات میں نہیں ہے غالبان نواز صاحب کا یہی قول ہے جہاں نواز صاحب کے کتاب سے دیا ہے تو دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی احادیث ہیں زیورات کی زکاة کے بارے میں سب سندن ضعیف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بکر صدی کے زمانے میں کوئی بھی زیورات زکاة عورتیں نہیں دیا کرتے تھیں اور کوئی مرد میں نہیں دیا کرتا تھا اور بعض لوگ یہ سے جو قرآن مجید کے آیات سے استرال کرتے ہیں تو وہ عام سونے کے بارے میں ہیں عام سونے کے بارے میں ہے بنی ہوئی چیز کے بارے میں نہیں جیسے زیورات کہا جاتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے اس لئے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے مختصرا اپنی سننت ترمزی میں کہا ہے لَمْ يَسِخْحَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں کوئی حدیث ثابت نہیں کہ زیورات بنے ہوئے جو ہوتے اس پر زکاة ہے جتنے احادیث ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں یہی بجائے کہ امام بخاری اور امام مسلم ایک حدیث بھی اپنی کتابوں میں نہیں ڈائے حالانکہ یہاں فرائض کا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں دین کے جتنے بھی فرائض ہیں اور دین کے جتنا بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب یا تو قرآن سے ثابت ہیں یا بخاری مسلم کی حدیث کیونکہ بخاری مسلم کے علاوہ جتنے بھی دوسری حدیث کی کتاب ہیں ان کا وہ درجہ نہیں ہے ان کا مقام وہ نہیں ہے اس حد میں تو اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں بنیادی یا جتنے بھی فرائض ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے یا پھر قرآن کے آیات سے لہذا جو حدیث بھی بخاری مسلم میں نہیں آئی اور کسی دوسری کتاب میں ہے بہت کم ایسا ہے کہ وہ حدیث متواتر کی حد تک پہنچی ہو یا مشہور کی حد تک پہنچی ہو تو اس سے کوئی فرض ثابت کیا جا سکے سندن بھی صحیح ہو رہے بہت کم ایسا ہے لیکن جو بخاری مسلم میں نہیں ہے تو اکثریت ایسے امور کی ہے جو فرائد میں سے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں لائے اگر وہ حدیثیں صحیح ہوتی تو وہ بخاری مسلم نہ آتی اور اس کے علاوہ ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جتنے سختی کی تھی زکاة لینے میں زورات کے تاکہ انہوں نے کہا کہ اونٹ کے پاؤں کے باندھ رہے کا جو عقال اس کو بھولتے ہیں رسی ہوتی تھی اگر وہ زکاة میں آتی ہے تو ابوکر صدیق اس کے بھی کہتے تھے میں اس کو بھی لوں گا ان لوگوں سے یا تو پھر لوگوں کے خلاف رائع کروں گا جو مشہور بھاقی ہے لیکن ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کی بیٹیاں بی بی آشاہ صدیقہ اسمہ بن طبی بکر زکاة زورات کے نیدیاں کرتی تھی بی بی آشا صدیقہ سے صحیح صدیقہ کے ساتھ موجود ہے جو رویتیں ہم نے اپنی کتابیں نقل کی ہیں صحیح صدیقہ کے ساتھ موجود ہے رویت بی بی آشا صدیقہ کی کہ وہ زورات ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی لیکن ان کے بھائیوں کی یعنی جو اولاد تھی بیٹیاں تھی جب بیویاں تھی بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے بڑی وہی تھی بی بی تو بی بی ان کی زکاة نیدیاں کرتی تھی اور بی بی اسمہ بن طبی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ اسی ہزار دھرہم کی مالیت کے زورات بنوا کے دیتی تھی ازار دھرہا انتظر لگا ہے اس بات سے تو اس لئے زیور جتنے بی زیادہ مقدار میں ہو تو وہ جو ہے اس پہ زکاة مفروضہ نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے ارض کیا زکاة مفروضہ الگ ہے اور عام صدقہ الگ ہے اگر زکاة مفروضہ ایک انسان پر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے صدقہ دے آدمی کو جتنا بھی آدمی کو آخرت کے لئے جتنا بھی جگے گا اس کو فائدہ ہے تو یہ اس مسئلے کے اصل میں اس مسئلے کا جو حکم ہے یہ یہ ہے اور پھر بعض لوگ یہ اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں جناب لوگ اس لیے زیورات بنوا کر رکھتے ہیں تاکہ کبھی ان کی ضرورت کے لیے وہ زیور کام آئیں تو لہذا اگر زیورات میں زکاة نہیں لوگ تو پھر اپنا سونا سارا زیور بنوا کر رکھ لیں گے تو زکاة دیں گے ہی نہیں ہم کہتے ہیں یہ کسی جاہل کا قول ہے یہ کسی بے وکوف کا اور جاہل کا قول ہے کیوں اس وجہ سے کہ جب کوئی آدمی اصل سونے کو زیور میں بدلے گا بنوا کے اور پھر جب بیچے گا تو کتنا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ اس کی بنوا ہی تو کوئی نہیں دے گا آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ زیور جب وہی آدمی بنا ہوا جا کے بیچتا ہے تو اس کی بنوا ہی تو کوئی نہیں دیتا اب دس تولے کا زیور ہے دو سو دن ہم اس پر بنوا ہی لگا ہے دس ہزار کا تھا دس ہزار دو سو کا تھا اور دو سو دو گیا دن ہے اس کا جس لئے کوئی آدمی تاجر ایسا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ اپنے اصل سرمائے کو زیورات میں بنوا کے رکھیں اور پھر اس کو جو زورت کے ٹیم بیچے اور نقصان میں بیچے ایسا نہیں ہے تاجر لوگ ایسا نہیں کرتے ہاں اہل سروت لوگ جو ہیں زیادہ مقدار میں زیور بنوا کے رکھتے ہیں کہ کبھی کسی شادی میں ایک سیٹ پہن لیتی ہیں عورتیں دوسرا سیٹ لیکن کتنا بروائیں گی تو یہ مقصد یہ ہے کبھی زینت کی چیزیں جس طرح کہ گاڑی ہے مثلا لاکھوں روپے کے گاڑی بھی ہوتی ہے ایک مکان ہے لاکھوں روپے کا بھی ہوتا ہے آج کل گھڑیاں آ رہی ہیں پین آ رہی ہیں بہت سی چیزیں آز رہی ہیں جو ہزاروں سے اوپر لاکھوں کی قیمت کی ہوتی ہیں اور جو ہیرے جواہرات ہیں ان پر بھی زکاة نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ نادر چیزیں ہیں تو اس وجہ سے ہر چیز میں زکاة نہیں ہے تو اس لیے زکاة مفروضہ زورات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں لیکن آدمی کو زکاة مفروضہ کے علاوہ عام صدقے کے طور پر آدمی کو مال نکال دے رہنا چاہیے دینا چاہیے کیونکہ قیامت میں جو ہے آدمی کو اس کی سخذرات پڑے گی